حضرات وہ رب قدیر سوچو کہ آپ سے کتنی بڑی محبت برماتا ہے اللہ تعالی شاہد برماتا ہے یا ایوالی انسان ربا غرقہ بے رب قلقریم یعنی جس طریقے سے ایک ماہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے لیکن رب قعبہ تعالی شاہد برماتا ہے اس طرح ستر ماہ سے زیادہ رب قدیر اپنے بندوں سے پیار برماتا ہے بولو وہ رب تم سے کتنا بڑا پیار پرواتا ہے لیکن اس رب قدیر کا ذکر جویر سننے کے لئے آئے ہو مصطفیٰ جانے رحمت کا ذکر سننے کے لئے آئے ہو لیکن حضرات عدب آپ کو نہیں ہے آپ ادھر کڑے ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی الکشن میں کھڑے ہیں حضرات الکشن تو آپ کو گدر گیا پھر آپ کونسا فرقشن میں کھڑے ہیں اسے لئے میں بجارش کروں گا آپ عدب سے بیٹھیں اللہ اللہ قربان جاؤ سرکار کی بارگاہ میں سرکار بھی کس طریقے سے آپ سے محبت فرماتے ہیں نبی کونین کس طرح آپ سے محبت فرماتے ہیں ایک شاہد فرماتے ہیں سرکار کے بارے میں کہ راہ حقوں میں اپنی جانے کو آئیے نظر کیجئے اور وقت کا رہا ہے اب یہی مصطفی سے پیار کیجئے وقت کا رہا ہے اب یہی مصطفی سے پیار کیجئے اور ظلم سے ہو جب مقابلہ سبر اختیار کیجئے کہ ظلم سے ہو جب مقابلہ سبر اختیار کیجئے اپنے موں سے کچھ نہ بولیے آسووں سے بار کیجئے اپنے موں سے کچھ نہ بولیے آسووں سے بار کیجئے اور ظلم کو مٹانے کے لئے دین کو بچانے کے لئے کہ ظلم کو مٹانے کے لئے دین کو بچانے کے لئے یا نبی حضر حسین کو دوش پہ سوال کی دیے یا نبی حضر حسین کو دوش پہ سوال کیجئے حضرات قربان جاؤ اس رب قدیر کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہال نزینا آمانو قوان فسکم اہل کم نارا اے ایمان والو بچو اور بچاؤ اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے حضرات وہ جہنم کی آگ اتنی خطر راک ہے کہ جس کو تین ہزار سال تک دھکایا گیا لیکن حضرات اس کا پاور اتنا ہو گیا اتنا پاور پھول ہو گیا میرے آنکھا ارشاد فرماتے نبیہ کو ارشاد فرماتے اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر اس دنیا میں پھیک دی جائے تو پوری دنیا چل کر خات ہو جائے حضرات اس آگ سے بچنے کے لئے رب نے آپ کو بسششم بتا دیا رب نے آپ کو رب نے آپ کو بچنے کا طریقہ بتا دیا لیکن حضرات ہوگا کیسے آج کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سب کوئی بتانے میں ہے یہاں جس کو دیکھئے علماء وہ بھی تقریر کرتے ہیں جولہ کو دیکھئے وہ بھی تقریر کرتے ہیں سڑک پہ دیکھئے تو وہ بھی تقریر کرتے ہیں بادار میں دیکھئے وہ بھی تقریر کرتے ہیں پتا چلا یہ تقریر ہے کہ تقرار ہے اور سنتا ہے کہ بیکار کرتا ہے حضرات اس لئے جب نبی کی محفیل میں آؤ تو دل کو سمال کے آؤ اور خدا کی بات کو محبت سے سنو اور سننے کے بعد یہاں سے تم لے کر جاؤ ورنہ ایسا ہی کام ہو جائے جیسا کہ آپ نے صدا ہوگا ایک دادا اور پت دادے دادا روزانہ تقریر سننے کے لئے جہاں جہاں جلسہ ہوتا تھا وہ دادا جاتا ہی تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا پتا کو بھی ساتھ میں لے کے چلا گیا جب پتا کو ساتھ لے گیا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ گھٹنے سے کپڑا اوپر اٹھانا حرام ہے حضرات تو یہ بچہ سن لیا اور سننے کے بعد بالکل وہ یقین کر لیا کہ علماء جو بتاتے ہیں وہ دنیا کی بات نہیں بتاتے ہیں وہ خدا کی بات بتاتے ہیں اور خدا کی بات تو ایسے ہیں وہ کبھی کٹ نہیں سکتی ہے وہ کبھی ٹھل نہیں سکتی ہے اسی لئے تو شاید فرماتے ہیں ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمان نہ لاکم اگے قرآن نہ بدلا جائے گا یہ ساری چیز تو بزر سکتی ہے مگر قرآن نے جو حکم فرما دیا رب نے جو قرآن میں فرما دیا وہ اٹھل نہیں وہ بدل نہیں سکتا ہے وہ ایدھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے حضرات تو پوتا نے سنا کہ گھٹنے سے اوپر کپڑا کو اٹھانا حرام ہے حضرات تقریر کو مکمل سن کے جب واپس ہوا راستے میں ندی سے مراقات ہو گئی اور دادا جو تھا وہ پڑھا جو پہلے سے تقریر سنتا تھا وہ روزانہ وہ تقریر کو سنتا تھا اور سننے کے بعد وہ آپ بھی کی طرح وہ تقریر کو کھا لیتا تھا کچھ کو تقریر کرتے ہوئے بلکل کھاتے جاتے ہے یہ حال ہوتا ہے تو حضرات کو پتا تو سن لیا اب دادا جو دونوں دادا اور پتا جب دریہ کو کیا پار تو دیکھا کہ دادا تو آگے تھا وہ کپڑا اٹھا کے ندی کو کر دیا پار اور پتا ادھر سے جب گیا تو دیکھا پاجامہ بھیگا ہوا کہا کہ مردود یہ پاجامہ کیسے بھیگا دیا طولہ کہیں مولانا صاحب نے کیا بتا تھا مولانا صاحب نے بتا کپڑا اٹھانا حرام ہے اس لیے کپڑا کو اٹھانا حرام ہے اس لیے میں نے عمل کر دیا تو دادا کیا بولا جانتے ہیں ارے ہم تو چھتی جگہ میں تقریر سنیں اور جہاں تقریر سنیں وہی کپڑا جھاڑ کی چھوڑ دیئے کہ جہاں کی تقریر وہی راجہ میرے پاس مدہ حضرات اس طرح تقریر سنتے ہیں اور سننے کے بعد وہی پہ جھاڑ دیتے ہیں جب سنیں آپ سرور عمل کریں اسی لیے کہ آج اگر اپنے عمال کو نہیں صدہ رہیں گے تو آج دیکھتے ہیں کہ جس گھر کا جو مکھیا ہے یعنی گھر کا جو باپ ہے وہی تو چکچاب ہے باپ چکچاب ہے تو جب باپ نے پڑھے گا نماز تو بیٹا کیسے پڑھے گا نماز جب باپ دیکھتا ہے ٹی وی تو لڑکا بھی تجھ ڈھونڈے گا اپنی بیوی حضرہ اسی لیے سوچو اور گوھر کرو کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ اپنے کیم بھی وقت کو یہاں آئے ہیں اسی لیے محبت و اخلاص کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے و ما لینا اللہ بلا و آخر الدوار رب العالمين